بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اکتلاف رہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور جسٹس مرسول علی شاہ نے اپنے لیے مشکلات پردہ کر لی ہے وقت سے پہلے خود کو ایکسپوز کر دیا ہے کیا ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے اور تحریکن صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے وزارت داخلہ نے سوالے سے مراسلہ جاری کر دیا یہ دوسرا بڑا دواقہ ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی سابق وزارت شیخ حسینہ واجد اور عمران خان سیاست میں ایک ہی استاد کے شاگرد نکلے ہیں ان کا وہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے جو اتدار چھوڑنے سے قبل وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتی تھی لیکن اس میں وہ ناکام رہی اس کے علاوہ نواز شریف کی بیماری کی خبریں زیر گردش ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور سبیل کوٹ پیر کے روز ایک بڑا فیصلہ سنانے جا رہی ہے یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا یہ حکومت کے حق میں جائے گا جس کے بھی حق میں گیا اس کی پاؤں بارہ اور دوسرے کے بجے کے بارہ اس کے لئے اسلام آباد قلب کے معاملے میں سابق وزیراعظم نے صدر کے سیکٹری اور ڈی آئی جی میں رازی نامہ کرا دیا ہے ملزم نے خاتون کے پاؤں پکڑ کر مافی مانگ لی سلام آباد قلب کا ایک بڑا ہائی پروفائل کے جس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے اس کا ڈراؤپ سین ہو گیا اس کے علاوہ پاکستان کے ہیرو ارشن ردیم پاکستان پہنچ گئے ہیں ان کا زبردست استقبال کیا گیا ہے کئی گھنٹوں کی طویل مسافت کے بعد وہ میاں چننو پہنچنے میں کامیاب ہوئے والدہ کے قدموں میں گرے اولمپکس آج ختم ہو گیا ہے تین بڑے واقعات جو آپ نہیں بلا سکیں گے جمعہ کے روز وادی تیرہ میں خورج سے مقابلے میں زخمی ہونے والے لیفٹن ازہر محمود زخموں کتاب نلاتے ہوئے شہید ہو گئے نو اگز کو وادی تیرہ میں سیکورٹی فورزز اور خورج میں مقابلہ ہوا تھا اور پاک فوج کے جوانوں نے چار خورج کو جہنم واصل کیا تھا اس مقابلے میں لیفٹن ازہر محمود زخمی ہوئے تھے وہ سی ایم ایچ میں زیر علاج تھے آج ان کی شہادت ہو گئی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ مسکنڈکٹ کے مرتقب ہو رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ریفرنس ظاہر کیا جا سکتا ہے یا کیے جانے پر غور ہو رہے ہیں بعض ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چونکہ کوئی بھی جہاں زیر سماعت مقدمے کے حوالے سے یا زیر التوا مقدمات کے حوالے سے پبلکلی بات نہیں کر سکتا لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے آہ کچھ جگہوں پر اس حوالے سے گفتگو کی ہے تو کیا یہ مسکنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ زیر التوا مقدمات کے بارے میں اگر کوئی جاج پبلکلی بات کرتا ہے تو اسے اس کی رائے سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے اپنی ذہن سادھی کر چکے ہیں کل سبری کورٹ رپورٹرز کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک مقامی ہوتل میں ٹاکرا ہوا اس کی بہت ساری تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تاکہ فیصلے پر ہر صورت عمل درامت ہوگا اور جب میں چیف جسٹس بنوں گا تو دیکھوں گا کہ سبری کورٹ کے فیصلوں پر کیسے عمل نہیں ہوتا تو اس دوران ان کی صافیوں سے گفتگو بھی ہوئی بعض صافیوں نے ان سے سوال کیے تو ایک سوال ان سے پوچھا گیا کسی نے پوچھ لیا کہ جناب تو سیلی فیصلہ کب آ رہا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ لکھ رہے ہیں تو ایک سینئر صافی نے انٹرونشن کی اور کہا کہ آپ زیر طبعہ کیس پر میڈیا سے کیسے بات کر سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کیا کسی جج کو زیر سواد معاملے پر بات کرنی چاہیے تو جسٹس منصور علی شاہ نے فوراں بات بدل دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہو ہم وہ بات نہیں کر رہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ خاصا سنگین ہے اور اس حوالے سے حکومت خاصے تفضاد رکھتی ہے حکومت کا موقع یہ کہ کیوں عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا حالانکہ حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی ہے لیکن حکومت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ سمجھتی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے حکومت کے اپنے تحفظات ہیں ان کی اپنی لوجک ہے ان کے اپنے سوال ہیں آہ مسلملی کے سینیٹر صرفان صدیقی نے بھی جسر منصور علی شاہ کے سٹیٹمنٹ کے بعد ایک جواب دیا ہے اور کچھ سوال پوچھے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا عدالتی فیصلوں کا آئین اور قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضہ ہے یا نہیں جسر مرسول علی شاہ کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے رفان صدیقی نے جو ٹویڈ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ عزت امار جسٹس مرسول علی شاہ نے فرمایا کہ عمل درامت لازمی آئینی تقاضہ ہے انظامیہ کے پاس سمجھتی کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے تو عالی مرتبت جیج صاحب سے سو فیصے اتفاق کرتے ہوئے صرف اتنی رہنمائی مطلوب ہے کہ کیا عدالتی فیصلوں کا آئین اور قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضہ ہے یا نہیں ہے کیا عدلیہ کے پاس اس چوائس موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین یا فیصلہ لکھ دیں کیا عدالت اس طرح کی فیصلوں کی طرف چل نکلے تو توازن بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا تو یہ حکومت کا بھی اس حوالے سے اب چیف جیسر منصور علی شاہ کو جواب آ گیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ کے خلاف مسکنڈکٹ کا ریفرنس دائر ہو گیا تو پھر ان کے چیف جیسر بننے کی راہ میں آئینی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اب جیسر کمیٹی جس میں تین سینر جیسر شامل ہوتے ہیں اس وقت چیف جیسر بننے کے لیے امیدوار ہیں جیسر منصور علی شاہ اور تین سے جج منیب اختر ہیں تو اگر جیسر منصور علی شاہ مسکنڈکٹ کے مرتقب ہوتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی ریفرنس بنتا ہے تو ان کا نام جیسر کمیٹی سے بھی نکالا جا سکتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جن کا نام آ رہا ہے جو آنے والے وقتوں میں تیسر نمبر پر چیف جیسرس ہوں گے وہ جیسرس یایہ افریدی ہیں تو پھر جیسر کمیٹی میں منصور علی شاہ کو نکال کر یایہ افریدی کا نام ڈالا جا سکتا ہے اور جیسر کمیٹی کا جو بیلنس ہے آہ وہ پھر چیج ہو جائے گا آہ اب جو پوزشن ہے وہ دو ایک کی ہے جیسرس کازی فائزیسہ ایک طرف ہے جیسرس منصور علی شاہ اور جیسرس مریب اختر دوختری طرف ہیں لیکن اگر جیسرس یایہ افریدی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور منصور علی شاہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دو ایک کا بیلنس ہو جائے گا کیونکہ جیسرس یایہ افریدی اور جیسرس کازی فائز عیسیٰ زیادہ قریب سمجھ جاتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جیسرس کازی فائز عیسیٰ کے بعد پر جیسرس مریب اختر وہ چیف جیسرس بننے کے امیدوار ہو گئے جو کہ میرا خالق کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ اس وقت جیسرس منصور علی شاہ کے حوالے سے ہے اس سے بڑا مسئلہ جیسرس مریب اختر کے حوالے سے لوگوں کو ہے ایکچول اس وقت بات چل رہی ہے وہ یہ کہ ایک ہی راستہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی آئینی ترمیم لائی جائے جس کے ذریعے ججوں کی جو عمر ہے اس کی حد میں اضافہ کیا جائے اور آئینی ترمیم لانے کے لئے حکومت کو تو تھرڈ مجورٹی درکار ہے اب حکومت یہ تو تھرڈ کسی طریقے سے وہ یہ قانون منظور کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہے تو کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور بعض رہے کہتے ہیں کہ آگست کے آخری ہفتے میں حکومت آئینی ترمیمی پیکش لاسکتی ہے اور بعض درہ یہ بھی دعویٰ کرے ہیں کہ جس طرح لاہور آئیکور میں مائنس ٹو ہوا ہے یعنی دو سینئر ججوں کو نظر انداز کر کے تیسرے نمبر کی جو جج تھی آلیہ نیلم ان کو چیف جسس ہائی کورٹ بنایا گیا ہے تو یہ فارمولا سپریم کورٹ میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر آل جہار ٹرسٹ کے اس کے مطابق جو سینئر جج ہوتا ہے وہی جج بنے گا وہی چیف جسس بنے گا تو وہاں پر اس بات کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس حوالے سے بھی اگر کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے کوئی آئینی ترمیم سامنے آتی ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائیں گے تو کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں سرم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو عمران خان کی محبت میں عمران دار ججوں کی اپنی نوکریاں اور اپنا مستقبل خطرے میں پڑ چکا ہے اور ایک حبر اور بڑی دلچسپ ہے وزارت داخلہ نے ایک مراصلہ جاری کیا ہے جس کے مطابق پرد شد تحریک پر اختانے والے طلبہ کا نام اور شیڈول میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسے طلبہ کو شہر سے باہر نکلنے کی جادت نہیں ہوگی ان طلبہ کو سکونز کالجز اور یونیورسٹی سے کریکٹر سیٹیف کریڈ نہیں ملیں گے اور ان کے شراحتی کارڈ اور پاسپورٹ مرسو کیے جائیں گے اب یہ معاملہ شروع ہوا ہے تحریک انصاف کی سوڈنٹ تحریک کے حوالے سے جنہوں نے پچھلے چند دنوں سے ایکٹیف ہونے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جب سے بنگلہ دیش میں یہ پتہ چلا ہے کہ انقلاب جو ہے وہ بہتر سالہ چوتر سالہ سیاست دار نہیں لاسکتے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انقلاب نہیں آتے اور زمان پار میں بیٹھ کر لیکچر دینے سے انقلاب نہیں آتے انقلاب طلبہ کے جوانوں کے سڑکوں پر نکلنے سے اور اپنے جائز مطالبات کے حق میں کھڑے ہونے سے آتے ہیں تو تحریک انصاف نے طلبہ کو آگے کر دیا ہے اب یہاں بھی پرابلم یہ کہ ان کے بعد طلبہ ہے نہیں یوت رہی نہیں جو یوت ان کے ساتھ تھی وہ اب ماشاءاللہ مچور ہو چکی ہے جب سے عمران خان نے یوت کا نعرہ لگایا جس یوت کو انہیں ساتھ ملایا وہ اب سمجھدار ہو چکے ہیں اور لیفٹ ریڈ بھی ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ابھی سوڈنٹس کی بڑی تعداد موجود ہے تو تحریک انصاف کے اندر کافی آہ سوڈنٹس موجود ہیں لیکن کل ایک تحریک انصاف کے سوڈنٹ لیڈر کو پکڑا گیا آہ اس کا نام تھا آمیر خان چمکنی یا چمکئی ان کے بارے میں پندہ چلا کہ یہ تو پاکستانی نہیں ہے یہ تو افغانی ہے اور پھر تحریک انصاف سوڈنٹس فنڈیشن جو کے پی کے سے ہی زیادہ جس کا تعلق ہے اس کے اندر جو میکسیم لوگ ہیں وہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے افغانستان میں چکے تعلیم کے حوالے سے حالات کچھ اچھے نہیں ہے نہ لڑکوں کے نہ لڑکیوں کے تو سارا جتھا پاکستان آ چکا ہے تو اس لیے اب بدارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو کہ غیر ملکی ہیں مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں فورس شیڈول جو ہوتا ہے وہ آہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ریاست نگرانی رکھتی ہے جن کا کس نے کسی اندہا پسند تنظیم سے یا وائلنس سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو ان کی تو زندگی ہوگی پوری خراب تو اس لیے آہ وہ نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ آہ وہ کوئی انقلاب لے آئیں گے ان کے ساتھ مل کے تو ان کو ذرا اختیاط کرنی چاہیے کیونکہ پھر آہ کریکٹر سیڈیفکیٹ بھی نہیں ملے گا شراحتی کارٹ پاسپورٹ بھی منصوب ہو جائیں گے یہ جو ابھی آپ کے آہ تحریکن صاحب سیڈنٹ فنڈیشن کا چیف گویرہ آمر خواہ پکڑا گیا آہ یہ سارے سیڈنٹس افغانی ہیں تو یہ پاکستان کے بالکل حق میں نہیں ہے افغانیوں کے بارے میں تو اب کہنا ہی بیکار ہے کہ ان کا پاکستان کے حوالے سے ان کے جذبات کیا ہے ان کے خیالات کیا ہے تو ان سے کسی بھی خیر کی توقع نہیں ہے اب اگلی خبر بھی عمران خان کے حوالے سے ہے سابق بنگلہ دیشی وزریادم شیح حسینہ واجد بنگلہ دیش سے فرار ہونے سے قبل عوام کے سامنے ایک تقریر کرنا چاہتی تھی آہ جب اپنے گھر سے نکلی فوج انہوں نے نکالا اور کہا کہ نازو ساری عوام آپ کے گھر کے باہر آگئی آپ کو مار دے گی آہ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا پیغام ریکارڈ کرانا چاہتی ہوں انہوں نے آہ تقریر لکھی آہ لیکن آہ فوج انہوں نے تو سیکیورٹی افسران اور ان کی جو فیملی کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نازو ہیلیکوپٹر مگایا گیا شیح حسینہ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی اور وہ جو کہانی انہوں نے لکھی تھی وہ لکھی کی لکھی رہ گئی اب وہ کہانی سامنے آگئی ہے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ان کی تقریر میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ انہوں نے ریویل کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیح حسینہ انہوں نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ان کی حکومت گرائی ہے وہ عوام کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ان کے پندرہ سالہ اقدار کے خاتمے کی وجہ امریکہ ہے اور امریکہ ان سے اس لیے نراض ہے کہ انہوں نے امریکہ کو سینڈ مارٹن جزیرے پر ائر بیس کیمپ بنانے سے منع کر دیا تھا یعنی انہوں نے اپنا ایک فوجی اڈا امریکہ کو دینے سے انکار کر دیا تھا تو پاکستان میں مران خان صاحب بھی اپنے حکومت گرانے کے الزام امریکہ کو دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو اڈینی دیئے اور وہ روس کا دورہ کرنے چلے گئے تھے تو شیح حسینہ واجہ نے بھی اسی قسم کا سکرپٹ تیار کیا ہوا تھا اگر یہ سکرپٹ وہ عوام کے سامنے پیش کر دیتی تو وہاں بھی حقیقی ازادی کا نعرہ لگ جاتا کہ امریکہ سے ہمیں حقیقی ازادی چاہیے تو ایک ہی سکرپٹ تھا جو کہ شاید امریکہ نواز لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو جو ایک ہی استاد کے شاگیرد ہے ان کو دیا گیا ہو کہ جب بھی آپ کو عوام ٹھوکریں مار کر نکالے تو اسکرپٹ پڑھ دینا کہ سانو امریکہ نے کڑے ہے تعلق ان کا امریکہ سے ہوتا ہے اور امریکہ ہی نے مشوار دیتا کہ بس آپ ہمارے خلاف تقریر کر دیجئے گا اب کسی نے فاومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ شباز شریف صاحب حسینہ واجد سے طریقہ پوچھ لیں کہ ملک سے کیسے بانگنا ہے پی ٹی آئی کے چیرمین برسر گوھر انہوں نے قوم اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر شباز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا تو حسینہ واجد سے شباز شریف تو کنیکٹ نہیں کر سکے لیکن حسینہ واجد نے میرا خیال ہے امران خان سے کئی نہ کئی رابطہ رکھا تھا اور ان کے مشورے پر ہی وہی تقریر کرنا چاہتی تھی آہ لیکن وہ نہیں کر سکی آہ واقعی فوج سیانی تھی انہوں نے کہا کہ دوڑ جاؤ انہوں نے مار دی جائے گی مرشد جو ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے تو اب تحریکن صاحب کے جو لوگ ہے آہ ان کو چھپ لگ گئی ہے آہ ان کو دو بڑے صدمے ہوئے ہیں ایک تو وہ شیح مجیب کی انقلابی حصیت پر دعوے کر رہے تھے ان کو محبی وطن قرار دے رہے تھے تو بغنہ دیش میں ان کا پورا چپٹر کلوز ہو گیا دوسرا وہ عرشد ندیم صاحب آہ وہ پاکستان جب آئے تو انہوں نے سارا کرینڈ دے دیا شباز شریف کو تو اب یا تو شیخ حسینہ واجد عمران خان سے متاثر ہے یا عمران خان اور شیخ حسینہ واجد ایک دوسرے سے متاثر تھے یا پھر دونوں جو ہیں ان کو امریکہ نے گائیڈ کیا تھا کہ جب بھی حکومت سے نکالے جاؤ تو یہ فارمولا استعمال کرنا تو عمران خان تو یہ فارمولا استعمال کر کے آہ دوبارہ پاپولیٹی گین کر گئے تھے شیخ حسینہ واجد ناکام ہوئی ہے تو اب انڈیا نے ان کا یہ فارمولا ریویل کر دیا ہے تو اب بگنا دش کے عوام ظاہر ہے شیخ حسینہ واجد کے بارے میں ایک ان کے دل میں ہمدردی کا فیکٹر تو آئے گا دیکھو یار یہ تو امریکہ سے ہمارے لیے لڑ رہی تھی اور ہم نے اس کو نکال باہر کیا تو دیکھتے ہیں وہاں یہ فارمولا چلتا ہے یا نہیں چلتا اب ایک خبر یہ ہے کہ نوازشی بیمار ہو گئے انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے ڈپریشن کا شکار ہے کس سے ملتے نہیں بات نہیں کرتے یہ پورے میڈیا پہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے ویلاگز بھی کیے تو یہ سرہ سر جھوٹ ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے کل وہ امام کعبہ سے ملے ہے جو پاکستان آئے ہو تھے آہ وہ ان کے گھر پر ترشیب لے گئے آہ وہاں انہوں نے کھانا بھی کھایا ایک لمبی گپ شپ کی تو کوئی بیمار شخص کسی مہمان کی اس طرح مہمان نمازی کیسے کر سکتا ہے تو میرا گمان یہ کہ اب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے آہ وہ بولیں وہ باہر آئے تو اسے ہماری جنرلیسٹ لینگویج میں کہتے ہیں ٹیسٹر آہ کسی کو پروک کرنا کسی کو چھیڑنا اگر آپ کہہ دیں کہ یہ تو ہاؤس ریسٹ ہے اس کو تو باہر نہیں جانا دیا جا رہا تو ظاہر ہے وہ ریکشن دے گا اگر وہ ہاؤس ریسٹ نہیں ہے وہ بولے گا بھی باہر بھی آئے گا تو اس درہ کا معاملہ نواز شریف کے ساتھ بھی آ رہا ہے کیونکہ نواز شریف کا سٹیٹس چیک کیا جا رہا ہے ویسے تو نواز شریف کے بغیر لوگوں کو سیاست کا مذہب نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ کللہ عمران خان نہیں چھایا ہویا ہے ہر پاس عمران خان عمران خان جیل میں ہے عمران خان جیل جانے والا ہے مقدمہ ہے فلانا ہے آہ تو دو تین چار روز سے تو عرشن ندیم نے یہ سارا ان کا سٹارڈم جو ہے وہ کیپچر کر لیا ہے ان کو خبروں سے ہی غائب کر دیا ہے اب خاص اب جو ہے وہ سکتے میں آہ سکتے میں میں نے آپ کو بتایا دو وجوہات ہیں ایک تو بنگلہ دیش کا جو موڈل ہے وہ دبردوس ہو گیا ہے جس کو عمران خان نے ڈاپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے دوسرا عرشن ندیم ان کی پاپولیٹی کھا گیا ہے اور پھر آ کر اس نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ تحریک انصاف پر بجلی بن کر گر گئی ہے اور ان کا سوشل میڈیا بلکل ہی کومہ میں چلا گیا ہے آہ وہ قومی ہیرو کے استقبال پر مکمل خاموش ہے یا اس کو اپوز کر رہا ہے اور نیگٹیف خبر بہت چلانے کوشش کی گئی مثلا یہ کہا گیا عرشن ندیم نے عمران خان کے فین کو تھپڑ مار دیا گیا پھر کہا گیا کہ لیگیوں نے عرشن ندیم کی فیملی کو کوٹ دیا جب وہ ائرپورٹ پر گئے ہوئے تھے تو یہ سب اس طرح کی جو ہے وہ آہ یا منفی خبریں پھلائی جا رہی ہیں پوزیٹیف خبر تو رہی کوئی نہیں اب وہ کس مو سے عرشن ندیم کی تعریف کریں تو ایک عرشن کی تو انہوں نے لاش اٹھائی دوسرے کی اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کی پاپولیٹی کا جھنڈا بلاند کر دیں وہ بھی نہیں کر سکے تو ان کا جو سوشل میڈیا ہے نا وہ بلکل فلیٹ ہو چکا ہے ان کا حال وہی ہے جیسا کسی من چاہی بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے شورے نامدار بلوڑ ہسوڑ نے دوسری شادی کر لی ہے اور فیام میں کہا جاتا ہے کہ دوجہ ویاں کھڑکاتا ہے تو پھر آہ اسی طرح کی حالت ہوتی ہے تو نوازشن کی بیماری کے حوالے سے خبر جو صافی چلا رہے ہیں آہ وہ صرف اپنا سودا بیچ رہے ہیں اور یہ بھی فیلر ہے جس طرح کا فیلر کل گورنر سندھ کے حوالے سے چھوڑا گیا کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں ان کی جگہ پہ نیا گورنر مشیر میمن آ رہا ہے تو اس کی تردید آگئی ایم کیوم نے کہا ہے ہمارے ساتھ تو کسی کی بات نہیں گئی اور ایم کیوم حکومت کی اتحادی ہے اس کے لئے بڑی خبر پیر کے روز آئے گی جی قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق سپری کوٹ پیر کے روز فیصلہ سنائے گی چیف جسس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا این اے ایک سو چون لودرہ این اے اکاسی گجا والا اور این اے اناسی گجا والا میں یہ تین قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پر اترازات کیے گئے پولک سیشنوں پر دوبارہ گنتی کے بارے میں اپیل کی گئی تھی یہ سپریم کورٹ نے اپیل ایکسیپٹ کر لی تھی اب فیصلہ جو ہے وہ پیر کے روز سنائے جائے گا اسلام اسلامباد کا سب سے بڑا الیٹ اسلامباد کلب اس میں ایک بہت بڑا کیس سامنے آیا تھا جس میں ایک آتون کو حراسہ کیا گیا تھا پھر یہ معاملہ ایوانِ صدر تک پہنچا اس میں سابق وزیر آزموں کے انٹری ہوئی اور پھر کچھ لوگوں کو اسلامباد کلب کی ممبرشپ سے ہاتھ دونا پڑے پھر ایف آئی اے اور آہ ایوانِ صدر کے سیکٹریٹ کے درمیان بھی آہ خاصی اس کے اوپر کشینگی پیدا ہوئی تو یہ معاملہ حال نہیں ہو پا رہا تھا اس میں صدر مملکت جناب آسف درداری صاحب خود انٹر ہوئے ہیں انہوں نے سابق وزیر آزم راجہ پوری اشرف کو اسائن کیا کہ جا کے صلاح کراؤ یہ معاملہ سارڈن کرو ان کی انٹری کے بعد جو ہے راجہ پوری اشرف نے سیکٹریٹو صدر اور ڈی آئی جی میں راضی نامہ کرا دیا گیا پریزنٹ کے سیکٹری شکیل ملک ان کے بھتیجے کا کیس تھا ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے اسلامباد کلب کے اندر ایک خاتون کو حراسہ کیا اس کی آہ ایف آئی آر ہو چکی ہے لیکن ہفتے کے روز آہ تمام سیکٹریز افسران آہ یہ سب بیٹھے اور انہوں نے ایف آئی آر میں جو نامدل نلزم تھا اسے کہا کہ متاثرہ فیملی سے معافی مانگ لو تو سیکٹری کے بھتیجے نے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیے اب بات کرتے ہیں جناب عرشن عدیم صاحب میاں چننو پہنچ گئے ہیں آہ کالاتو لاہور ایرپور پر لینڈ کیے ان کا بڑا شاندار اس سے اقوال ہوا تو ان کا کئی گھنٹوں پر محید سفر جو ہے وہ بلاخر پہنچے میاں چننو جہاں ان کی والدہ موجود تھی تو وہ اپنی والدہ کے پاؤں میں گرے آہ ملاقات کی تو بہت سار جزباتی منظر دیکھنے میں آئے تو قوم کا ہیرو قوم کو خوشیاں دینے کے بعد پاکستان واپس پہنچ چکا ہے اب اس حوالے سے جو دو تین اہم باتیں ہیں کہ اولمپک تو ختم ہوگئے مگر یہ اولمپک کسی کو بھولے گا نہیں ایک تو ہمیں نہیں بھولے گا کہ پاکستان کا واحد آہ انڈویجول یعنی انفرادی حصیت میں آہ گولڈ میڈل لے کر آئے ارشن عدیم صاحب اور پھر چالیس سال بعد پاکستان نے اولمپک میں کوئی گولڈ میڈل حاصل کیا اس سے پہلے ہاکی ٹیم لے کر آئی تھی اور یہ ارشن عدیم نے اپنی آہ اکیلے کی محنت سے یعنی ذاتی جی سے کہتے ہیں انڈویجول کار کر دی گی اسلام انڈیا کی ایک ریسلر ونیش پھوگاٹ جنہیں فائنل میں آہ ڈسکوالی فائی کر دیا گیا ان کا وزن زیادہ تھا آہ جس کیٹیگری میں وہ فائٹ کر رہی تھی آہ سو گرام یا دو سو گرام وزن زیادہ تھا آہ لیکن بارہ رولز رولز ہوتے ہیں ان کا فائنل سے باہر ہو جانا وہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے آہ انڈیا یہ گولڈ میڈل جیس سکتا تھا اور ونیش پھوگاٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ریسلر ہے ان پر دو فلمیں بن چکی ہیں سلطان اور آہ ان کو پیرس اولمپک میں ناہل کر دیا گیا جس کے بعد انہوں نے ڈیس آڈ ہو کر ریٹائنمنٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا اس کے علاوہ ایک مصری ریسلر کو آہ گرفتار کیا گیا کیونکہ اس نے ایک خاتون آہ ایتھلیٹ کو جنسی طور پر عراسہ کیا تھا تو اولمپک گیمز پیرس دو آہدار چوبیس آہ فائنلی آور آہ اس میں چین اور یونیٹڈ سٹیٹس یعنی امریکہ دونوں چالیس چالیس گولڈ لے کر ٹاپ پوزیشن پر رہے ہیں جاپان بیس آسٹریلیا ٹھارا اور فرانس سولہ تمگے لے کر جیتا ہے لیکن جتنی خوشی پاکستان کو ایک گولڈ میڈل کی ہے یہ سارے میڈل میں لالے آہ اتنی خوشی شاید کہیں بھی اس طرح نہیں سیلیبیٹ کی گئی جو ہمارے ہاں کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس کی بھوک بہت زیادہ ہے تو اب تک کے لیے اتنے آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنو اور لوگوں بہت خیال لکھی گئے